اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان کے بعد ہم نے دوبارہ لائف سیشنز کا آج آغاز کر لیا ہے ہمارے مہمان جو کہ جنہیں ہم رمضان سے پہلے سے انوائٹ کرنا چاہ رہے تھے لیکن حضرت اس وقت بہت امپورٹنٹ کام میں وزی تھے اور وہ کام اتنا امپورٹنٹ تھا کہ ہمارا سیشن اس کے لیے روکا جا سکتا تھے اس لیے ہم رکے رہے اور کیونکہ اچھا سر کا میں تھوڑا سا انٹوڈکشن جتنا میں ان کو جانتا ہوں وہ بتا دیتا ہوں ماشاءاللہ سر ٹریننگ میں بھی ہیں فائننس کے ایکسپرٹ ہیں بہت زیادہ سر جوہے ہیں وہ ویلسکر کے کاموں میں انوالف رہتے ہیں اور جیسے آپ سب کو اندازہ ہوگا کہ کووٹ کی وجہ سے جو حالات تھے تو سر بہت زیادہ ویلسکر کے کاموں میں مصروف تھے اس وجہ سے ہم نے سر کو زیادہ جوہے ہیں اس وقت چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا سر میں چاہوں گا کہ ایک بریف انٹوڈکشن آپ رکھیں ہم سب کے سامنے کہ حفظ قرآن سے پھر فائننس کی طرح ویلسکر کی طرح ویلسکر کے کام یہ اتنا زبردست اللہ تعالی نے جو ایک آپ کا لائف کے ایکسپرینسز رکھیں میں چاہوں گا ان کو چند الفاظ میں آپ اگر ہمارے سامنے رکھیں جی سر السلام علیکم پہلے تو بھائی عمیر بھائی بہت دو شکریہ تینکیو آپ نے میرا جو ایک مختصر سا تعریف کروایا اور میری رمضان میں نہ آنے کی وجہات کے اوپر آپ نے جو تھوڑا سا ایک مختصر سا بیان دیا اس پر میں ضرور آنگا انشاءاللہ کہ کیا بس رویات رہی بلکل بہت سارے میرے دوست جو ہیں وہ میرا ساتھ دینے والے بھی ہیں اور مجھ پر نظر رکھنے والے ہیں ماشاءاللہ جو فیس بک پر مجھ سے جو فالو کر رہے ہیں جو میرے فرینڈز ہیں اور میرے ویل ویشرز ہیں وہ سب جانتے ہیں جہاں تک آپ نے تعریف کی بات ہی عمیر بھائی بہت سمجھیں کہ ایک سٹرگل کا زمانہ ایک بہت لمبی سٹرگل ہے عمیر بھائی جب انٹرڈکشن پر میں آ رہا ہوں تو انشاءاللہ آپ سے میں بیان کروں گے جس طرح میں نے آپ سے بتایا تھا کہ بھائی حفظ قرآن بھی ہوا اور پھر اس کے بعد ماشاءاللہ پھر وہ کومرس کی فیلڈ بھی چوز کی اور بھی کوم کیا پھر اس کے بعد ایم بی اے کی طرف آئے مگر ساتھ ساتھ جاب ہم نے شروع کر دی فینانس سو یہ سمجھیں کہ انوائنٹیز میں ہی ایک سوشل ویل فیر ادارے سے تعلق ہو گیا تھا چونکہ ہماری کمیونٹی میں اس طرح کی بہت سارے ارگنازیشنز ہیں جو کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ کمیونٹی ویل فیر کے لیے کام کرتی رہتی ہیں اور اب تک جو ہے وہ ایک زمانہ ہو چکا کوئی ساتھ پہ سٹھ سال کا زمانہ جو ان ارگنازیشنز کی عمرے ہو چکی ہیں اور وہ اب تک کمیونٹی ویل فیر کا کام کر رہی ہیں تو اسی طرح سے ایک ہمارے یوت سرویسز کا ادارہ تھا اس سے منصرک ہوا ان کی آفیس کو ہم کسی طرح سے جا کر ہم وولنٹریلی وہاں جا کر ہم مینج کرتے تھے کچھ چیزوں کو دیکھتے تھے کمپیٹر ان دنوں میں جب نائنٹیز میں سٹارٹ میں آیا بلکہ ایٹی نائن نائنٹی میں تو وہاں کورسز ہوا کرتے تھے تو کورس کر کے پھر ہم نے اپنا پوسٹ پوجیکٹ وہیں کے سوفٹریل کے لیے ہم نے گروپ بنا کر ہم نے کام کیا ایک طرح سے وہ بھی ویل فیر کے کام ہی تھا تاکہ وہ کورسٹ اس کی پینا کرنی پڑے اور ہم جو اپنا ایک کورس کر کے بیٹھے تھے ان دنوں میں جو ڈی بیس و فاکس بیس وغیرہ پڑھائے جاتا تھا اس پر ہم نے سوفٹریل ڈیزائن کیا اور اس ارگنیزیشن کے ساتھ ہم نے ایک سوشل ویل فیر کا کام یوں شروع کیا پھر ان کی ایکٹیویٹی میں مطلب ہم لیتے رہے تو وہاں سے سٹارٹ لیا پھر اپنی گریجویشن کے بعد جو ہے جوب ایک کمپنی میں جو ٹیکسٹائل لیلیٹڈ سروس انڈیسٹری ہے اس سے جو ہے اپنے آگے کو منسلک کیا وہاں میں نے جوئن کیا ایز این اکاؤنٹنٹ اور چونکہ بی کام ہو چکا تھا اس وقت میں نے مزید آگے پڑھنے کا سوچا ضرور تھا مگر میں چارہ تک ساتھ ساتھ فیلڈ میں آ کر پھر اس کے بعد اپنی جو ہے ماسٹرز کے لیے میں پھر اپنی پلاننگ کروں تو وہ جوب شروع کی فیننس کی فیلڈ میں اور ساتھ ساتھ کمپیٹر کے جو دپلومہ میں نے کیا ہوا تھا سوفٹرز میں تو اس میں بھی میں کسی طرح سے کنیکٹڈ رہا اور ڈیفرنٹ لانگویجز تو نہیں اس وقت ہمارے جو فاکس بیس و ڈی بیس پر جو کام ہوتا تھا وہاں میں کام کرتا رہا سپیشلی فائننس کے حوالے سے جو جیل وغیرہ ہے اس پر کام کرتا رہا اور پھر آگے بڑھتے رہے اور الحمدلہ ابھی آج کل جو ہے وہ ہماری جو کمپنی ہے سینرژی اس ورل وائٹ جس کا نام ہے اس کا نام ہے اس کا نام سی ایف ہو ایم بیئے کیا اس دوران فائننس میں اور ایم بیئے کے بعد ساتھ ساتھ اور جتنے بھی اس طرح کے ڈیفرنٹ کورسز تھے جن کے جو پی جی ڈیز سے ہوتے ہیں یا ڈیفرنٹ شارٹ کورسز ہوتے ہیں وہ کرتے رہے اور ایک اپنا سفر جاری رہا تو سوشل فیلڈ جو ہے یا سوشل ویلفر کا جو کام ہے وہ بلکل ساتھ ساتھ چلتا رہا تو اس دوران الحمدللہ اپنی ارگنیزیشن جس کا میں ذکر کر رہا ہوں ہماری یوٹ سرویسز کہلاتی ہے اکھائی میں یوٹ سرویسز اس کا میں ٹریجرار بھی بنا اور پھر اس کے بعد میں نے وائس پیزیڈنٹ بھی اپنے جو ہے اپنے آپ کو دونے پیش کیا میں نے ایس ای وائس پیزیڈنٹ بھی دو سال میں نے سرف کیا اور پھر فائنلی دو ہزار دس سے لے کر دو ہزار بارہ تک میں پریزیڈنٹ رہا اور یوٹ سرویسز کو ایس ای پریزیڈنٹ میں نے سرف کیا اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اب جب آپ پریزیڈنٹ بن چکے ہوتے ہیں تو پھر جو نئے لڑکے ہوتے ہیں ان کی آپ رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں ان کو آپ ٹرین کر رہے ہوتے ہیں ان کو آپ آ کے ایلیڈ کر رہے ہوتے ہیں اور کسی طرح سے جو سٹرٹیجیز آپ بڑھاتے ہیں یا جو ان کی پالیسیز ہوتی ہیں ان کو آپ کسی طرح سے ان کو ایڈوائزری بورڈ ہوتا ہے اس کا حصہ بن جاتے ہیں اور اٹومیٹکلی ان کی آپ ایڈوائزری کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تو ہمارا یو سرویسز کا تھا پھر وہ پروفیشنل ایک ڈگری ہونے کے بعد تو ہمارا ایک بہت بڑا ادارہ ہے میمن پروفیشنل فورم وہ ان فیکٹ اس طرح ہے کہ ہماری جتنی بھی ارگنازیشنز ہیں یا جماعت جنہیں میں کہوں تو کوئی تھرڈی سکس تو تھرڈی ایٹ جماعت ہیں جو میمنوں میں ہیں ان کی ایک پوری بہت بڑی ایک فورم ہے جو سارے میمن جماعتوں کو سمجھیں کہ ایک گلدستہ ہے اس میں سارے پروفیشنل جو ہیں جو اٹلیسٹ سکسٹین یورز کے ڈگری اپنی مکمل کر چکے ہیں پروفیشنل لائف میں ہیں اور کسی بھی کیریئر میں لائک سی اے ہیں ایم بی اے ہیں ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں اور لائیرز ہیں پھر وہ ڈیفرنٹ آرکیٹیکچرز سے ریلیٹیڈ اگر انجینئر ہیں تو وہ سب ایک جو ہے اس فورم کا حصہ بن جاتے ہیں بخواہ تو میمبرشپ ہوتی ہے تو وہاں بھی میں نے پھر ایز ای ٹریجرار بھی سرف کیا پھر جانر سیکیٹری بھی سرف کیا سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی بنا اور پھر فائنل ایک ہوتا ہے کہ آپ پریزیڈنٹ کے لیے الیکٹ ہوتے ہیں فرحب دلاللہ وہ الیکٹ فور پریزیڈنٹ بھی میں نے سرف کیا اور اس کے بعد یہ ہی ہوتا ہے کہ وہاں پر بھی ایک سیٹ اپ بنا ہوا ہے ہمارا سٹریجیک ایڈوائزری بورڈ بنا ہوا ہے تو جب آپ پریزیڈنٹ کی سیٹ سے جب آپ دوسروں کو پھر آپ جگہ دیتے ہیں تو آپ آٹومیٹکلی ایڈوائزری بورڈ کا حصہ بن جاتے ہیں تو آج کل صاحب کا حصہ ہوں چونکہ پریزیڈنٹ شب جو تھی وہ تین سار سال پہلے وہ میں نے چھوڑی ہے جو میں نے تینیور خورا ہوا اس کے بعد میں میں ایم پی ایس سے اس طرح سے کنیکٹڈ ہوں اور دوسری سوشل فیل جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بس کوویٹ کی وجہ سے ہمیں جو ہے بہت زیادہ آپ نے آپ کو ان چیزوں میں لگانا پڑا جن میں واقعی ہمیں لگنا نہیں تھا مگر مجبوراً یا جس طرح یہ کہیں کہ حالات اس طرح کے تھے کہ جس میں ہمیں ایک بہت زیادہ انہماق سے اور بہت زیادہ جو ہے پیشن کے ساتھ جو ہے نا ہمیں اس میں لگنا پڑا اور ابھی بھی الحمدللہ ہماری یہ جو ٹرائیب کر لی ہے وہ کنٹینیو ہے جو راشن ڈسٹیبیوشن کے حوالے سے جو ہمارا ایک سلسلہ چڑھا تو اس فیلڈ میں بھی الحمدللہ لگے ہوئے ہیں اور اب تک جو ہے خوشش ہوتی کہ ہمارے ویکنڈ جو ہیں ڈسٹیبیوشن کر رہے ہوتے اور خاص طور پر ہم نے ان ایریاز کو چوز کیا جو فار فلنگ ایریاز ہیں جو گروچستان کے ان ایریاز میں جہاں لوگ جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے لوگوں کو جانا تو دور کی باہت جانے کا سوچتے بھی نہیں ہیں ایسے ایریاز میں الحمدللہ ہمارا جانا ہوا اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں واقعی لوکل کی جو ہے وہ ضرورت ضرور پڑی کیونکہ وہاں پر آپ کو ان ایریاز میں اسپیشلی کراچی وانوں کو جانا جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ سوچتے نہیں ہیں یعنی وہاں جانے کے لیے جو ہے وہ بندہ سوچنے کے لیے بھی بیٹھا نہیں ہوتا یعنی تیار نہیں ہوتا اور وہ اپنا ارادہ ہی ترک کر دیتا ہے کہ ہاں وہاں کیوں جائے جائے مگر حل مدللہ ہم نے کوشش کی اور میری ٹیم میرے ساتھ رہی لوکلز جو ہوتے ہیں ان کو بھی ہم نے ساتھ لیا ان کو ہم نے بتایا کہ بھئی ہمارا یہ مقصد ہے انہوں نے بھی ہمیں ویلکم کیا بہت اچھی طریقہ سے ہمیں گائیڈ کیا ہر جگہ پر جہاں جہاں ہم جاتے رہے جو جو ویلیجز ہمیں پٹی میں ہمیں نظر آئے ان کی ہمیں بخواہدہ لسٹنگ پروائیڈ کی ان کی آئی ڈی کار سے پروائیڈ کی ان کی ڈیٹیل ہمیں دی اور بہت پروپر طریقے سے وہ ڈسٹیبویشن کے سلسلہ چلا تو یہ ایک چھوٹا سا سمجھیں کہ اب تک جو ایک انٹرڈاکشن رہا ہے اور علاق تو ایسے ہیں کہ جس نے بس اب دیکھ رہے ہیں کہ not only lower class اور middle lower class بلکہ middle class اور upper middle class بھی جو ہے بہت بری طریقے سے جو ہے ڈسٹراب ہے financially بھی mentally بھی اور کسی اور طریقے سے بھی اگر آپ دیکھیں بہت زیادہ ڈسٹراب ہے تو اب اس میں ان حالات میں ہر شخص جو ہے وہ پریشان اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جو اپنی پریشانیوں کو زمان تک لاتے نہیں ہیں ہونٹوں پر بات لاتے نہیں ہیں تو ہمیں ان تک بھی پہنچنا تھا کوشش ہم میں کی اور اب تک کوشش جاری ہے انشاءاللہ ہمارا یہ عہد ہے کہ جب تک یہ لوگ ڈاؤن والی سچویشن آئیں گے انشاءاللہ اس ڈرائب کو ہم continue رکھیں گے بہت سارے لوگ ہمیں ساتھ دے رہے ہیں اور وہ انہوں نے اس بات کا یادہ کیا ہے ہم سے بات کی ہے اور commitment کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ continue کریں گے تو دیکھیں انشاءاللہ کہاں تک بات جاتی ہے اچھا عمید بھائی میں آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی ہم بالکل بالکل آ رہی ہے جی عمید بھائی میں ایک سوال لگنا چاہتا تھا کہ جو ہمارے یعنی ہم اسٹیجز میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں نمبر ون کیونکہ آپ کا جیسے فائننس کا ایک ڈیکیٹس کا ایکسپیئینس ہے تو آپ پرسنل فائننس کے حوالے سے ہم آم لوگوں کو یعنی ایک تو ہے بزنس یا اپر کلاس بہت زیادہ جو کہ کوئی بہت زیادہ ڈیویج نہیں ہوا لیکن ایک سیلری کلاس کیونکہ مجھے ایسا لگا اس کوویٹ والی سیچویشن میں جو بہت کلاس تھی وہ تو راشن دیسٹیبیوشن اور ان چیزوں سے انہوں نے بینیفیٹ لے کر سکتا ہے اور ایک تو اس پہ بات کرتے ہیں تھوڑی سی اور تھوڑی سی بات ان لوگوں پہ کرتے ہیں جن کی بہت سیل دی دی مطلب دوز ہوا ڈی بانڈ بانڈ پہ پہ پیسہ فرش کر رہے تھے اور لیکن اگر نیٹ پہ کرتے تو ابھی بھی بچا سکتے تو اس حوالے سے تھوڑی سی پہلے بات کر لی دی اور اس کی سلیشن کیا ہو پہ ایک کو آنسر کرتے پھر میں بیچ میں انٹروین کر دوسرا خوش نہیں کروں ٹھیک ہے سب سے پہلے بہت سمارٹ بجٹنگ اس وقت ہمیں سمجھ میں آئی اور اگر آپ ایک عام آدمی سے بھی پوچھے نا جس کے سیلی کوئی بارہ ہزار پندرہ ہزار یا میکس ہزار بھی اگر تھی تو اس کو سمجھ میں آنے لگ گئی ہے وہ بات کہ میری اصل ضروریات کیا تھی اور ان ضروریات کے ساتھ میں کس طرح سروائیو کر سکتا ہوں میری فیملی کو کس طرح سے اس لیمیٹڈ بجٹ کے اندر لے کر میں چلا سکتا ہوں یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اچھے سے اچھی طریقے سے جو ہے ہم لوگوں کو سمجھ میں آگئی ہے میں یہ نہیں چلا اور اگر وہ میں نے اس طرح سے چلا ہوتا تو میں کافی اپنی سیونگ کر پایا ہوتا اور کر کے اپنی سیونگ کو اس پریشانی والے دور میں اس کو استعمال کر چکا ہوتا مگر یہ نہیں ہوا تو اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سمارٹ بجٹنگ کا سمجھیں کہ ہمیں لیسن مل گیا ہے ہم نے اپنی ترجیحات کو سیٹ کرنا ہے ہم نے ان چیزوں میں اپنے پیسوں کو لگانا ہے یا اپنی جو بھی سیلوریز ہیں یا جو ہماری سیونگ ہیں یا جو ہمارے پاس جو ہمارے وسائل ہیں ان کو ہم نے ان جگوں پر لگانا ہے جو ہماری ترجیحات کے نمبر ون لیسٹ پھر اس کے بعد ہم نے سیکنڈ پہ جانا ہے کہ بہت ساری مثال ہیں میں اپنی بھی مثال دے سکتا ہوں کہ میرے بچوں نے بھی مجھے یہ کہا کہ اس طرح عید پہ تو کچھ بھی نہیں لینا ہے تو نہ ہم نے اس طرح کی کوئی شاپنگ کی اور نہ ہی انہوں نے بچوں نے سوچا کہ ہم نے کیا کہتا ہے اس وقت جو ہے کوئی کی سیچویشن جس طرح جو جو گلوبل پینڈیمک ہے اس میں کیا ہماری جو ہے فرس پرائیورٹی ہو اور کیا ہماری سیکنڈ پرائیورٹی ہو کیا ہماری تھرڈ پرائیورٹی ہو تو اس طرح سے ہم ابھی دیکھیں تو ہمیں واقعی وقت نے سکھا دیا ہے اور اگر ہم اس کو ایک طرح سے اپنی لائف کا ایک حصہ بنا لیں آنے والے وقت میں بھی جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیٹویشن بگڑتی جاری ہے مزید اور ورس ہوتی جاری ہے تو اس میں ہم نے سارے بجٹ جو ہم استعمال کر سکتے ہیں جہاں ہم اپنی کھانے پینے کی چیزوں کو ہم جہاں قربان کر سکتے ہیں جہاں ہماری آؤٹنگ ہوتی تھی یا جہاں ہمارے لائوش کھانوں کی طرف ہم جاتے تھے جہاں ہمارے جو آؤٹنگ میں ہم جا جا کر بہت سارے جو فاسٹ فوڈ اور اس طرح کی آئیٹم ہم اپنی رسورس کو ہم یوں یوٹیلائز کرتے تھے میں یوں کہوں کہ میس یوز نہیں کرتے تھے مجھے ہم یہ کہیں کہ اوبر یوٹیلائزیشن ہو گئی اب اس میں ہم کسی طرح سے اس کو کور کریں اور آنے والے دنوں میں بہت سمارٹ لیے ہم نے چلنا ہوگا کیونکہ ابھی ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نیکس سکس منت میں یا ایک سال میں یا دو سال میں ہم دوبارہ اس ٹرائک پر آ سکیں گے جس ٹرائک پر ہم پچھلے جنوری میں یا دسمبر میں تھے حمید بھائی میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں یہ تو ہو گیا دنیازی اسپیکٹ یا ٹیکنیکل اسپیکٹ اچھا اب اس میں یعنی جو اللہ یعنی ہم ایمان والے لوگ ہیں اللہ کو ساتھ لے کر چلنے والا یعنی یعنی جب ہم بات کرتے نا کٹ یور بجٹ جیسے اگر ہم بات کریں ایک ایسے سیٹ کی یا بزنس مین کی جو کہ تعلق کو کیسے ساتھ لے لیں تو ہاں میں کہہ رہا رہا کہ جب ہم بجٹ کرنے کی بات کرتے سمارٹ بجٹ کرتے لوگ بولتے سب سے مہنگا تو خرج جانا وہ انسان کو دینے والی سیلویز ہیں جو لوگ ہیں ان کو بزنس سب سے پہلے چیزوں کو آٹومیٹ کرنے کی کوشش کرتا اور لیبر سے جان چھوڑاتا ہے سو ان اسلام پرسپیکٹف چاہے ہم بزنس کر رہے ہی یا ہمارا گھر کا بجٹ ہے سو ہاو ہی 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 فائننس بھی مینج کر ہو تو اس حوالے سے تولی چیز پہ روش نہیں رہا لیکن سب سے پہلے تو ہم لوگ کوشش یہ کریں کہ دو چیزوں کا ہم ضرور سیکھ لیں کیونکہ ہم کسی طرح سے کہیں نہ کہیں اپنے بڑوں سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور ان میں ہمارے علماء بھی ہو سکتے ہیں ہمارے مسجد کے امام بھی جو ہو سکتے ہیں وہ بھی ماشاء اللہ علم ہوتے ہیں یا کچھ ہمارے جو دوست جو سینئر ہیں یا کچھ بڑوں کی صحبت میں بیٹھ کر کچھ اتنا علم حاصل کر چکے ہوتے ہیں جن سے ہم بیٹھ کر استفادہ حاصل کر سکتے ہیں جو دین کی اچھی سمجھ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں تو میں دو چیزوں کا ضرور بتاؤں گا کہ بھائی ایک تو ہم توقع کی بات کریں اور دوسرا ہم اسراف کے بارے میں ہم ضرور پڑھیں اور توقع پر ہم یہ نہ کہیں کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کا بیٹھ جائیں کوئی کوشش نہ کریں اور ہم اللہ سے دعائیں کرتے رہے ہیں کہ ہاں یہ مسئلہ ہے ہمیں یہ چیز چاہیے یہ ہمیں فلا چیز کی ضرورت ہے تو اللہ ہمیں اپنی بغیر کوشش دے دے گا اللہ اس پر خدرت بے شک رکھتا ہے اللہ مسبب الاسباب ہیں سب چیز کر سکتے مگر ہم نے اللہ کو توقع کر کے اپنی کوشش ضرور کرنی ہے اس کو ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا کہ ہم نے اپنی کوشش ضرور کرنی ہے چاہے کیسے بھی حالات ہوں ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ بیٹھیں گے نہیں اور اسراف کا جس طرح ہم نے دیکھ لیا کہ ہم کتنے کم سے کم بجٹ میں کتنی کم سے کم آہ آہ اسائش وں کے بغیر بھی یا ایک لگجری لائف یا ایک لائف لائف کے بغیر بھی ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں تو اس کو ہم آہ اپنا شیوہ منائیں گے اور کسی طرح سے کوشش کریں گے کہ بھئی جو اسراف کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی فرمائی یا اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراف سے ہمیں روکا حتی کہ یہاں تک بھی کہا گیا کہ وضو بھی جواب کر رہے ہیں تو وضو کا پانی بھی ضائع نہ کیا جائے وہ وضو کا پانی ضائع کرنا بھی اسراف میں آتا ہے اور یہاں تک کہا گیا کہ اگرچہ آپ کیوں نہ دریہ کے ساتھ ہیں اور وضو کر رہے ہیں تو اس پانی کو بھی آپ ضائع نہیں کریں جو استعمال آپ کر رہے ہیں تو اب ہمیں کوویڈ والی اس سیچویشن میں اندازہ ہو گیا ہے کہ ہم کس طرح سے منیمم بجٹ میں بھی ہم اپنا گزارہ کر سکتے ہیں اور ہم اپنے بچوں کی بھی ایسی تربیت کریں ہم گھر والوں کی تربیت کریں اور اس طرح سے اپنے بجٹ کو اپنی پرائیورٹیز کو فکس کر کے پھر ہم انسان اللہ سعا کی جو تعریف یا جس کہوں مفہوم جو بیان کیا جاتا ہے یا اس کی تشریح کی جاتی ہے کہ اللہ کے طرف سے وہ کچھ اس انسان کو دیا جاتا ہے جس کی وہ سعی کرتا ہے جس کی کوشش کرتا ہے تو ہم نے کوشش بھی کرنی ہے ہم نے اللہ پر توکل بھی کرنا ہے اور ہم نے اسراف سے بھی اپنے آپ کو ہٹانا ہے مطلب ایک چیز اگر ہمیں کہیں دس روپے میں مل سکتی ہے تو ہم نے اس پر بارہ روپے نہیں لگانے ہیں یا چودہ روپے نہیں لگانے ہیں اور کوشش کرنی ہے کہ وہ دس والی چیز جو ہے وہ ہمیں مل سکتی ہے تو ہم اس کو استعمال کریں تو یہاں ہم جو ہے اسلامی شاعر جو ہیں ہمیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی سے جو چیزیں ملتی ہیں ان کو ہم ضرور پڑھیں اور اس کے مطابق ہم زندگی بہت کم بجٹ میں بھی اچھی زندگی ہم گزار سکتے ہیں اور آنے والے وقت میں بھی جو ہے ہم بچوں کی اچھی سے اچھی تربیت کر کے ان کو اس دور کے لیے تیار کر سکتے ہیں کہ جو آنے والا دعا ہے جس میں واقع ہم نے آفیت کی دعا بھی مانگنی ہے اور کوشش یہ کرنی ہے کہ بھئی ابھی سے ہم کسی طرح سے اپنے آپ کو تیار کریں تو یہ چیزیں تو بہت ضروری ہیں ان کو ہم نے ساتھ رکھنا ہے یہ یہ ایک دو دو جو ہے نا نقطے آپ نے ضرور سوچ کے رکھنے ہیں سوری میرا مائک آف تھا میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس میں جو دوسروں کی مدد والا الیمیٹ اس کو بھی تھوڑا سا الیبریٹ ہاں دیکھیں میں تو ہمارے اس معاملے تو میں ہمیشہ جو نا ہمارے جنہیں جمشد بھائی کی باتیں یاد رکھتا ہوں اور الحمدللہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ کہ اس کو میں نے اپنے طور پر تو not exactly as per his recommendation as per his advice but کچھ نہ کچھ حد تک جوہنا میں نے اس کو اپنے ساتھ بان دیا ہے کہ اپنی کمائی کا حصہ کچھ نہ کچھ حصہ ضرور آپ fix کر دیں اپنی mentally کمائی یا روزانہ کی یا ہفتے کی کمائی جو کچھ آپ کے ہاتھ میں آتا ہے اس کو آپ اپنے طور پر باندھ لیں کہ اس کا کچھ حصہ چاہے وہ پانچ فیصد سے آپ سٹارٹ کریں چاہے آپ دو فیصد سے سٹارٹ کریں یعنی آپ اگر سو رفعہ کمائی تو اس کا دو فیصد آپ سوچ لیں کہ یہ مجھے نکال کر رکھنا ہے یہ مجھے چاریٹی دینی ہے یہ مجھے اپنے بھائی کی مدد میں اس کو استعمال کرنا ہے تو اگر آپ بڑھتے رہیں گے آہستہ دو سے تین فیصد پر آئیں گے پھر 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 آپ دیکھیں گے کہ اپنی جاتا وہ نظر آ رہا گا کہ میرے پاس جو سو روپے تھے اس میں سب اسی رہ گئے بیس تو میں کہیں اور دی دی جو میرے کام میں نہیں آئے مگر اس کا جو امپیکٹ ہے یا کسی طرح سے آپ کی اس اسی روپے جو آپ کے پاس بچے ہیں اس میں برکت پر جاتی ہے اور وہ جو برکت تو ایسی ہوتی ہے کہ وہ بظاہر آپ کا نظر نہیں آ رہی ہوتی مگر اس کی جو پاپر یوٹیلیزیشن ہو رہی ہوتی ہے اس میں کہیں آپ کا پیسہ کہیں ضائع نہیں ہو رہا ہوتا ہے کہیں آپ سے خدا نہ خاصتہ کہیں بھولے سے کہیں گر نہیں جاتا کئی گم نہیں ہو جاتے کئی اس میں چوری نہیں ہو جاتی مطبع اس طرح کی چیزیں برکت کی انداز میں آپ کے پاس آ جاتی ہیں یا وہ پیسے جو ہے ان جگہوں پر نہیں لگتے جہاں نہیں لگنے چاہئے میں الفاظ یا ان جگہوں کے نام نہیں لینا چاہئے میں یا میڈیکل میں یا کہیں دوسری اور جگہوں پر جہاں جو آپ نے پلاننگ نہیں کی ہوتی ہے جو آپ نے بیجیٹنگ نہیں کی ہوتی اور وہاں وہ پیسے سرف ہو رہا ہوتا ہے وہ لگ جاتا ہے اور آپ سوچ بھی نہیں پاتے کہ یہ کیسا ہو گیا میرے پیسوں میں برکت کیسے ہیں وہ آپ جو بچہ وہ پیسہ ہے اس میں اس برکت ہو جاتی ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے اور وہ بڑھتا رہتا ہے اللہ کی طرف سے ایک دس کا جو وعدہ ہے وہ تو دس کا بھی ہنسہ یا دس کے بارے میں اللہ نے ہماری سمجھ کے حساب دس کا حساب رکھنے والا نہیں ہے تو یہ صرف ہماری سمجھ 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 لیے کہا گیا کہ بھئی ایک دس دینے والا ہے تو یہ ضروری ہے ہر شخص جو ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو اگر مزدور ہے اگر وہ روزانہ سو روپے بھی دہاری میں کماتا ہے ضرور کرے وہ دیکھیں گے کہ اللہ رب اللہ مال میں بھی اور جو آنے والے دنوں میں اتنی برکت دیں گے کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے اچھا عبد حمیر بھائی میں چاہوں گا کہ ہم آتے تھوڑا راشن ڈرائی کی طرف جو آپ نے رمضان میں بہت زیادہ تو اب اس میں راشن ڈرائی سے ریلیٹڈ سوالات ایک ساتھ ہی رکھ لیتا ہوں تاکہ میں پھر ڈسکنیک ہوں تو آپ کو پتا ہو کہ میرے ذہن میں کیا سوال آتے تو سوال نمبر ایک کیا ایکسپیرینس رہا کیونکہ ہم نے تو ٹی وی پر پتہ نہیں کیا کیا کر سکتا تھا اس میں ولانٹیر کر کے آگے بڑھ بڑھ کے اس میں کیا لوگوں کے ساتھ لوگوں تک چیزوں کو پہنچانے کا کام اب آپ کا ارادہ ہے کہ تو چلے ایک پینڈیمک تھا ایک امرجنسی سیچویشن تھی تو اس طرح سے ہم نے چیزوں کو لیا لیکن اب ان کے لئے سسٹینیبل کیا سولیشن دھونے کیا ہو سکتے ہیں آپ کے ذہن میں تاکہ اچھا یہ میں پہلے بھی میرے ایک دوست نے احسان قرآن والا وہ بھی راشن ڈرائی کا کام کر رہے تو میں ان سے سوال رکھے اس لئے تاکہ ان کا طریقہ بھی لوگوں کے سامنے آجائے اسی طریقے سے آپ کا طریقہ بھی آجائے تو جو اور لوگ کام کرنے والے ان کو ایک نئی راہ ایک راستہ مل جاتا گیا یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے so three questions number one آپ کیا experience رہا اور لوگوں نے کتنا یعنی volunteers as well as مال دار لوگ جو where why سب سے پہلے جو experience کی بات ہے experience تو یہ ہے کہ جب آپ کسی اچھے کام میں لگ جاتے ہیں اور جب آپ مخلوق کی خدمت میں لگ جاتے ہیں اور مخلوق خدا کی خدمت میں جب ایک گھڑی لگا دیتے ہیں یا کچھ وقت لگا دیتے ہیں اور جب آپ اس کام کے کرنے کے بعد جب آپ ان کے چہرے کے تاثرات ان کی مسکرات ہیں ان کے دعائیں یا ان کے جو جو وہاں expressions ان کے جو نظر آ رہے ہوتے ہیں آپ experience کر کے جب آتے ہیں اور اس رات جب آپ سوتے ہیں تو آپ کی وہ نیند ایسی ہوتی ہے اور اتنا آپ کو اتمنان نصیب ہوتا ہے اور ایسے خوشی اور ایسا آپ کو ایک راحت نصیب ہوتی ہے کہ آپ بیان نہیں کر سکتے اور جہاں تک لوگوں کی ہم سے مطلب ایک ہمارے ساتھ treatment کا تعلق ہے تو جو donors ہیں ماشاءاللہ جن لوگوں سے ہم نے بات کی جن لوگوں نے دیکھا اور شروع میں تو ہم نے اپنے طور پر ہی جو پول کیا ہوتا ہمارے دوست ہیں میں چاہوں گا کہ یہاں میں اپنے ٹیم کے تین چار جو دوست ہیں ان کے ضرور میں نام ہوں اس میں میرے ساتھ غلام مصطفی بھائی رہے ہیں جو مبارک کلیج میں ماشاء اللہ ایک اچھی فیملی سے ان کا تعلق ہے ماشاء اللہ وہ خود بھی ایم بیئے ہیں ان کے بڑے بھائی وہاں کے اس مبارک کلیج کے جو بڑے ہیں جو ان کے سردار ہوتے ہیں ان میں سے ہیں اور ایک بھائی ان کے وہاں کانسلر بھی ہے تو غلام مصطفی بھائی بزادے خود ایم بیئے ہیں و آشاء اللہ اچھا وہاں ایک رجان ہے تعلیم کے حوالے سے بھی وہ ہمارے ساتھ رہے کیونکہ وہ لوکل سے بڑے اچھے طریقے سے وہ اپنی مقامی زبان میں باب کر کے ان سے لائن اپ کر لیتے تھے ہمارے پروگرام کے بارے میں بتا دیتے پھر ہم جا کر وہاں پہنچ دیتے تو لسٹوں پہ کام ہوتا تو بہرحال یہ ایک ہماری ٹیم پہ بہت اہم حصہ رہے پھر میرے ساتھ جگنو نبید بھائی ہیں وہ رہے اور پھر ان کے ساتھ جگنو بھائی کے ساتھ ہمارے ان کی ٹیم میں سلطان تھے شکیل بھائی جو یہاں سے راشن کی پیکنگ ان کی خریداری پھر اس کو ٹرک میں لوڈ کرنا وہ کاؤنٹ کروا کر ٹرک ٹرائیور کو پھر آگے بھیجنا یہ ساری چیزیں اور ہمارے ساتھ پھر ٹیم میں میرے دونوں بچے رہے شہازین حمید بھی اور خضر وہ بھی اپنے طور پر جس طرح سے ان کی سہولت ہوتی تھی وہ ہمارے ساتھ ٹرپ میں رہے خضر حمید چونکہ اس دفعہ رمضان میں انہوں نے پوری ترابی پڑھائی رمضان کا ایک ٹرپ شروع کی ٹرپ نہیں کر سکے مگر ختم قرآن سے دو دن پہلے اس میں وہ ہمارے ساتھ ضرور رہے تو یہ ہماری مختصر سے ٹیم رہی اور وہاں لوکلز کے ساتھ بڑا اچھا کارڈینیشن رہا جن 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 جو پر جا رہے تھے وہاں پر پہلے سے ہم نے لوکلز سے رابطے کیے بہت سارے کانٹیکس نکلے تو ڈونرز حضرات کی جہاں میں بات کروں کہ انہوں نے کام دیکھا اصل میں وہی جو بات ہے کہ ایکشن سپیکس لاوڈر دن ورڈز وہی ہوتا ہے کہ ہم نے شروع میں کوئی ایک فنڈ ریزنگ نہیں کی ہم نے اپنا پول بنایا ہم نے اپنے پیسے جمع کیے اور ہم نے شروع کیا اور ہمارے دوست شامل تو لاک ڈاؤن میں ہم لوگوں نے فرس ڈرائیب کی اور جو راشن کی دسٹریبیشن کر کے جب ہم آئے اور ہم نے وہ ایک چھوٹا سا ویڈیو بھی اور کچھ پکچرز وغیرہ ہم نے شیئر کی کہ جہاں لوگ سوچتے بھی نہیں ہیں جانے کا تو واقعی وہ پکچرز اور اس طرح دیکھے لوگوں کی حالت اور وہاں کے ایڈیا دیکھا تو واقعی انہوں نے کہا ہم بھی کنٹیبیوٹ کرنا چاہیں گے تو بہت سارے ڈونرز بلکہ پاکستان سے باہر سے لوگ ہم سے کانٹیک کرنے لگ گئے اور پھر انہوں نے اپنے فنڈز بھیجنے شروع کر دی اور پھر ماشاءاللہ سے وہ ڈرائیو کرتی گئی جو ہم ٹو ہنڈر راشن لے کر چلیتے پہلے دن پہلی ہماری ڈرائیو جو تھی اس کے بعد پھر وہ ٹری ہنڈر ٹری فٹی پر ہم پہنچ گئے اور ہم جو ٹرک کی پوری فل کپیسٹی ہم یوز کرتے تھے اور پورا ٹرک لے ہم نے انحمدلللہ وہ راشن پہنچایا اور وہ ہمارے ساتھ سمجھیں ہمارا ہمارے ساتھ تعبون کرنے والے وہ بھی رہے کیونکہ اگر ہم کسی چیز کو جہاں پہنچانے جا رہے ہیں اگر وہ بینیفیشری ہمارے ساتھ تعبون نہ کریں تو واقعی جس طرح سے آپ نے بات کی نا کہ یہاں پر لوگوں نے راشن خرید مطبیشنا شروع کر دیا تھا تو وہ پھر ہماری بھی حالت یہی ہو جاتی کہ وہ اگر ہمیں ایسے بینیفیشری نہ ملتے تو وہاں بلکل جو ہے ایک سیچویشن تھی کہ وہ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم ہاتھ جو ہے وہ آگے کسی کے جھکانے والے یا آگے ہم ہاتھ کسی کے جو ہے پھیلانے والے نہیں ہیں ہم تو کام کر کے ہم اپنا روزگار اگر ہمیں مل جائے تو ہم کام کر کر ہم اپنے بچوں کی جو ہے پروریش کرنے کا ہم سوچتے ہیں تو اگر آپ ہمارا یہ لوگ ڈاؤن ختم کریں ہماری اپنے روزگار سٹارٹ کر دیں ہماری کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے ماہیگیری کے شعبے سے منسلک ہیں تو انہوں نے کہا کہ اگر ہماری یہ سمندر کی یہ پاوندیاں ختم کر دیں ہمیں جانا ہمیں شروع ہو جائیں اگر ہمارا جانا تو ہم جا کر اپنی وہاں سے کمائی کریں اور اپنے بچوں کا پیٹ پالیں اور تک یوں تک کہا کہ ہم جو ہے اگر آپ نہ بھی آتے تو ہم یہ بیرییں جو ہیں لگیویں یا درختوں پر وہ کھا کر پانی پی کر ہم گزارا کر لیتے تو وہاں کے لوگوں کا ما شاہ اللہ سے رسپونس اثر آ اور کوئی لوٹ مار نہیں کوئی چھینہ چھپتی نہیں کسی طرح سے کوئی ایسی ماردار نہیں ہم اچھے طریقے سے وہاں جا کر ان کو سمجھاتے تھے کہ دیکھیں ہم شہد سے آئے ہیں اور جو اس سیچویشن ہے جس میں یہ وائرس کی بابا چل رہی ہے اس میں آپ لوگ ما شاہ اللہ بڑے سیف ہیں اور وہاں بلکل کوئی وائرس کا نام و نشان نہیں ان گاؤں میں ان جگہوں پر جانے کو پتہ چلا کہ ما شاہ اللہ سے سارے سیف ہیں بڑے ہنڈی ہیں اور اپنے طور پر جو نوبل ایک چھوٹی دیواریاں وغیرہ ہوتی ہیں یا اس طرح کے وہ کنڈیشنز وہاں بھی ہوتی ہیں مگر وائرس کا کوئی وہاں پتہ نہیں مگر ہم ان سے کہتے رہتے تھے کہ بھئی آپ ہم سے دور رہیں خدا نہ خواستہ ہم کہیں آپ کے لئے ایسا کوئی کیریئر نہ بن جائے اور اپنوں کی زندگی جو ہے ہماری وجہ سے جیرنہ ہو جائے تو اس طرح سے ہم ان کو سمجھاتے تھے ہم سارا گلوز اور ماسک وغیرہ لگا کر پھر ہم اپنے پاس ہنڈ سینڈیزر وغیرہ رکھتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ آپ دور رہیں اور پھر ہم ان سے آئی ڈی کارڈز وغیرہ لے کر ایک پروسیجر جو ہمارا تھا وہ اس کو فالو کرتے تھے راشن پیگ ہم نے نکالنے سپوز اگر کسی طرح کسی گاؤں میں 50 فیملیز ہیں ہم نے 50 راشن پیگ نکال کر دردیے سائٹ پر اور ہم نے ان سے کارڈز لیے میچ کیا ان کو کارڈ سکین کر کے ہم نے سسٹم میں ڈالا یہ ہمارا ایک پروسیجر ہوتا تھا کہ لسٹ بنا کر ہمارے پاس وہ دے دیتے پھر ان سے ہم آئی ڈی کارڈز لے کر ان کے نیمز کو جو کال آؤٹ کر کے ہم ایڈنٹیفائی کر لیتے تھے کہ واقعی وہ وہاں موجود ہیں یا نہیں ہیں پھر ان کے ہم آئی ڈی کارڈز دیتے تھے اور اتنے ہی نمبر آف راشن پیچ نیچے رکھ کر کہہ دیتے تھے کہ یہ رکھا ہے ایک ایک آدمی خود اپنے طور پر اٹھا کر وہ چلے جاتا تھا اور وہ بڑی عزت کے ساتھ جو ہے وہ سارا کام ہوتا رہا تو یہ وہاں کر رہا اچھا تھرڈ کوشن آپ کا سسٹینیبلیٹی پر اس پر بہت اچھا ہمارا ایک سمجھیں کہ ڈیبیٹ ہماری ہوئی ہماری جو ٹیم میمبرز ہیں ان سے بھی ہماری بات چیت ہوئی تو اب ہمارا جو معاملہ یہ تھا کہ جس میں ہم نے یہ سوچا ہے کہ بھائی we don't have to تو ماشاءاللہ وہ ہے تو ویسے ہی فیشرمن ہیں بہت ساری جو 90% ہماری جو لوکیلٹی ملی وہ فیشرمن ہے اور کچھ جو ہیں وہ مویشی وغیرہ پالتے ہیں اس کو وہ جیسے وہ کہتے ہیں مال برداری کرتے ہیں مال مویشی پالتے ہیں وہ ہے کچھ لوگ جو ہے کیونکہ زمین وہاں بنجر ہے تو کئی کئی جگہوں پر جہاں اگر وہ کھیتی باڑی کم طبقہ ہے مگر ان سے بات ہوئی تو اب یہ سسٹینیبلیٹی کی جو بات ہے اس پر ہم لوگوں نے ان سے جو بات کی وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہاں پر جو ہے ہماری جو محنت ہوتی ہے یا جو ہم مشلی پکڑ کر ہم لاتے ہیں اس کی صحیح بزاروں تک رسائی نہیں ہوتی یا وہ ہمیں اس کے دام نہیں ملتے تو ہم سے بہت سارے لوگ جو ہے کم داموں میں مشلی لے جا کر پھر بہت اچھے اچھے داموں وہ اس کو بیجتے ہیں اور اس کا فائدہ وہ اٹھا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے لیے کوئی اگر ایسا سلطنہ بن جائے تو ہم لوگوں نے انشاءاللہ یہ پلان کیا ہے کہ کچھ ایسے ہمارے کراچی کے یا فشری کے کچھ اس طرح کے بائرز ہیں جو بیوپاری جن سے کہتے ہیں کہ وہ بہت ساری جگہوں سے وہ مشلی خرید رہے ہوتے ہیں تو ہم نے ان سے ان کو رابطہ کروانا ہے اور ہم نے ان سے ملوانا ہے ہم نے اپنی اپنے طور پر بات کر لی ہے کہ بھئی ہم بہت اچھی جگہوں سے آپ کو کم پیسوں میں اور ان کے لیے کچھ زیادہ بڑھ جائیں گے پیسے جو دام ان کو نہیں ملتے ہیں ان سے اچھے داموں میں مل جائیں گے اور ان کو بھی بہتر داموں میں جو ہے وہ وہاں سے مشلی ان کا مل جائیں گی تو کوشش ہو رہی ہے انشاءاللہ ان سے بات چیت کر کے ہم ڈائریک ان سے ان کا جو ہے رابطہ کروا دیں گے کہ وہ جس طرح سے ایکسپورٹرز ہوتے ہیں وہ ایکسپورٹرز رائب کے وہ بائرز ہیں تو ڈائریک ہوا اگر لے لیں گے تو ان کو ان کو بھی جو بیچ میں تھرڈ تھرڈ من مل جاتا ہے یا میڈل من مل جاتا ہے اور وہ اس کا اپنا وہ مارجن وہ بیچ میں رکھ لیتے ہیں اور اچھا خاصا مارجن ہوتا ہے تو وہ مارجن ایک طرح سے پاس آن ہو جائے گا اور ان کو مل جائے گا جو فیشن مین ہیں اور ان کو بھی بینفیٹ جو ہے یہاں مل جائے گا تو اس پر ہماری بات ہوئی ہے اور باقی دوسرے اور معاملات بھی ہیں جس کو ہم نے انشاءاللہ یہ ڈسکس کرنا ہے کہ کچھ عورتیں وہاں گھروں پہ جو ہے سلائی کا کام کر سکتی ہیں تو ہم ان کو سلائی مشین وقت اگر ہم دے کر کسی طرح سے ان کا سلسلہ کہیں گاؤں میں اگر کوئی ایک دو عورتیں اگر ایسی ہیں جو سلائی کا کام کر سکتی ہیں تو ان کو مشین دے دی اور وہ پورے گاؤں کے کپڑے جو ہے بچوں کے عورتوں کے مردوں کے وہ سی کر جو ہے کسی نہ کسی طرح سے کچھ اپنا روزگار کما سکیں تو انشاءاللہ یہ ہمارے فیوچر کے پلانز ہیں اور ہمارا یہ جو جو راشن ڈرائیو ہے یہ ابھی تک کنٹینیو ہے انشاءاللہ اس کو ہم نے ڈسکنٹینیو نہیں کیا جب تک یہ لانگ ٹاؤن والی اور جس طرح یہ پینڈیمک جو چلنا ہے اس میں ہم نے اس کو انشاءاللہ کنٹینیو رکھنا ہے اور اللہ کرے کہ حالات بہتر ہو جائے اور اس کنڈیشن سے ہم نکل پائیں اور جی امیر بھائی ہمیر بھائی ہماری پہلے جو ڈسکشن ہوڑی گی تو آپ نے تھیلی سیمیا کے حوالے سے بھی کچھ بتایا تھا بچارہ تھا ایک تو اس پہ آپ تھوڑی سی بات کر لیں اس کی کیا امپورٹنس ہے اور ایک سوال جو کہ میں اس کو اپنی بڑی کمی سمجھتا ہوں یا میری قسمت میں نہیں تھا ایسا کہ میں کسی ایسی فیملی یا کسی ایسی کاسٹ کا سلسلہ نہیں اور بہت سارے جات میں کمیونیٹی ورک ہوتا اچھا اس سے بچوں کی شروع سے ہی ایک لیڈرشپ کی بھی اور کمیونیٹی ورک کی بھی اور ان چیزوں بھی گرومنگ ہو جاتی سو کوششن اس دیٹ کے امیر ملک تو تیس سال گا اور امیر ملک کو یہ اپرچونیٹیز بچپن سے نہیں ملی کیونکہ ہماری کاسٹ میں ہیسا نہیں ہوتا یا ہماری فیملی میں یہ سسٹم نہیں بنے سو وات اف کے کوئی اور بچہ جو ینگ ایج میں ہے یا میں بھی کوئی ایسی چیز چیز چاہوں تو اب وہ بندہ جو کمیونیٹی کا پارٹ نہیں تو اسے تو اپرچونیٹیز نہیں مل رہی نا کہ وہ جیسے آپ ہیں تو اب شروع سے ایک ایسی ہوئی سو آپ کا جو اپنی یوت میں کیسے بیل کریں کیونکہ جو کمیونیٹی سسٹمز ہیں وہ بہت کم فیملیز میں کہیں یا کاس میں رہ گئے یا میمین نظرات میں نظر آئیں گے لیکن اور بہت سارے لیکن پھر بھی اگر ہم پورے پاکستان کی عبادی دیکھیں صرف پاکستان کے سینیریو میں بلکل تھنڈی ہو چکی ہیں ہم اس یوت کو کیسے انگیج کر سکتے یا ہم لوگ کیسے کوئی ایسا کام کر سکتے اس کے لیے الحمد اللہ ایک بہت بڑے پیمانے پر کام شروع ہو چکا ہے اور کافی سالوں سے الحمد اللہ ہو رہا ہے میں آپ جو تیلیسیمیہ کے ہمارے سے بات کر رہا تھا تو اس میں ہماری ایک اگزیکیٹیف کمیٹی کا ممبر ہوں یہ ہے ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیر ٹرسٹ ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیر ٹرسٹ خال اس تیلیسیمیہ کی بچوں کے لیے ہی کام کرتا ہے اور وہاں اگر اس وقت دیکھا جائے ان کے لیے جو ڈیسپرول وغیرہ انجیکشنز ہیں یا ٹیبلٹس ہیں یا کسی طرح ڈیسپرول پمپ ہوتا ہے جو آئرن ٹیلیشن کے لیے کام آتا ہے اس کے پرویجن ہوتی ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بچے پر کوئی مہینے میں بارہ سے چودہ ہزار یا پندرہ ہزار روپے کے خرچہ ہوتا ہے اور ایسے پونے تین سو کے قریب بچے ہیں جو فلی سپانسرڈ ہیں اور ہنڈر پرسن ان کی میڈیسن وغیرہ اور تیلیسیمیا کی جو ٹریٹمنٹ ہے بلڈ ٹرانسویجن کے مالے سے وہ ہوتی ہے ان میں سے کسی بچے کا ایک منتھ میں ہوتا ہے ٹرانسویجن یا کسی کا منتھ میں دو ہوتے ہیں تو وہاں پر ہمارا جو ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیر ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیر ٹرسٹ ہے اس کے اندر ایک اور ہمارا جسے میں کہوں گا کہ ایک گروپ ہے جس کو ہم نے ایچ وی پی کا نام دیا جو ہیلپ پورا کرنے کے لئے بنائے ہمیر پر ایک کوششن تھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ تھیلسیمیا کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے جو آپ کام کر رہے ہیں وہ بھی ہمیں ایکسپرین کیجئے اور میں چاہوں گا کیونکہ آپ اس درد کو لوگوں کے محسوس کر رہے تو ہاتھ ہے اور پورا 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 کیسے کر سکتے ہیں ہم لوگ دیکھیں میں بہت شورٹ میں آپ کو بتاؤ کہ تھلسیمیا کو ہم کسی بیماری کا نام نہیں دے سکتے تھلسیمیا کو یہ کہوں گا کہ جو تھلسیمک بچے اس دنیا میں آجاتے ہیں وہ صرف ہماری غفلت کی وجہ سے ہو جاتے ہیں وہ غفلت دیکھیں اللہ کا ایک قانون ہے کہ اللہ نے جس مخلوق کو اس دنیا میں بھیجنا ہے وہ بھیج کر رہے گا اور جس حالت میں جس طرح سے بھیجنا ہے وہ بھیج کر رہے گا مگر بعض اوقات کہیں جس جگہ آپ اپنے طور پر احتیاط کر سکتے ہیں ان احتیاط ہوگی کہ یہ جو بچہ یا یہ شخص یا یہ بچہ یا بچی جب اس خاندان میں آئے ہے تو وہ کسی طرح سے جو ہے صحت مند ہے تو اس پر آپ کو بڑی خوشی ہوگی وہ اس لیے ہوگی کہ آپ نے اس پر احتیاط بڑھ کی ہے احتیاط کیا ہے کہ تیلسیمیا میجر یا مائنر بچے کے بیادہ ہونا صرف ایک بے احتیاطی کی وجہ سے ہوتا ہے اس میں احتیاط یہ ہے کہ دیکھیں آپ جب کہیں جوڑ ہو رہا ہے یا کہیں آپ شادی اگر تہہ ہو رہی ہے تو آپ نے اپنے آپ کو پہلے ٹیسٹ کروانا میں میل میمبر کی بات کر رہا ہوں تاکہ وہ پہلے ٹیسٹ کر کے اپنا ایک چھوٹے بلڈ کا ٹیسٹ ہے جس میں ایک ٹیسٹ کرنے کے بعد آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ جو بلڈ میں ہوتا ہے اس کی آپ اگر کیرئر ہیں اس میں بھی ایک قائن ہوتی ہے کہ آپ مائنر ہیں یا میجر ہیں اگر آپ مائنر ہیں یا میجر ہیں تو آپ نے جس سے بھی رشتہ کرنا ہے کم از کم اس کا آپ نے پھر ضرور ٹیسٹ کروانا ہے کہ اگر آپ نہیں ہیں تو پھر تو آپ کسی سے بھی رشتہ آگے نہ بڑھائیں اور اس کو آپ ترک کر دیں کہیں اور دوسری جگہ ایسا دیکھیں کہ جو مائنر نہ ہو ورنہ ہوتا یہ ہے کہ دو مائنر کے بعد چانسز ہیں کہ آپ کے آنے والے بچوں میں سے تین میں سے یا چار میں سے ایک کا یا دو کا تیلسیمیا کیریئر ہونا لازمی ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد خدا نہ خاص اگر آپ کا بچہ تیلسیمیا میجر ہوتا ہے اور اس دنیا میں جب اس کی تشریف آوری ہو جاتی ہے وہ دنیا میں جب آ چکا ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے یا ان کی دیکھ بال ہے وہ اتنا تکلیف کرنے والے بھی اور اچھی روزگار کے مالک بھی اپنا کام بھی کرنے والے مگر اس ٹریٹمنٹ کی وجہ سے بچوں کی نگداشت کی لیے جس طرح سے اپنی جان مان جو لگاتے ہیں اس کی وجہ سے میں نے بہت مشکل میں ان کو دیکھا ہے تو پھر وہ وقت آج جاتا ہے کہ ان کو ایسے اداروں میں جانا پڑتا ہے جہاں ان کے بچوں کی جو ہے ٹریٹمنٹ ہو رہی ہو تاکہ وہ اپنے روزگار یا اپنی جو کمائی ہے اس سے کمائی خرچہ چلا سکے اور بچوں کی جو یہ نگداشت ہے یا ان کی جو ٹریٹمنٹ ہے جو کہ زندگی بھر چلنی ہے جب تک ان کی آخری سانس ہے ان کی میڈکیشن بھی ہے ان کا بلڈ ٹرانسویجن بھی ہے اور ساتھ ساتھ پھر ان کی اپنی خوراک اپنی ان کی جو جو سے کہیں کہ جو نریشمنٹ کس طرح ہو رہی ہے وہ بھی دیکھنا ہے تو یہ تو ایک چیز ہے جس سے میں کہوں گا کہ احتیاط بہت ضروری ہے ہم نے تیلسیمیا کو انشاءاللہ ہمارا یہ عظم ہے کہ ہم نے تیلسیمیا پاکستان کو تیلسیمیا میجر فری پاکستان بنانا ہے اور اس میں سب سے بڑھ کر جو ہمارا اویرنس کے جو سیشن ہوتا ہے یا اویرنس کے پرگام ہوتے ہیں اس میں صرف یہی بات ہوتی ہے کہ ہم نے کوشش کرنی کہ ایسی شادیاں نہیں ہونے دینی یا ایسی شادیوں کا ہم نے رکھنا ہے کہ جو دو تیلسیم مائنر جو ہے وہ آگے کسی طرح سے وہ نکاح میں آنے والے ہیں شادی کرنے والے تو ان کو ہم نے کوشش کرکے ہم نے ان کو آویر کرنا ہے کہ اس طرح اپنا ٹیس ضرور کروانے چھوٹا سا ایک ٹیس ہوتا ہے بلڈ کا ٹیس ہوتا ہے اس میں آپ کو بہت سارے سینٹرز فری آف فوس بھی کر دیتے ہیں اس میں آپ پیسے بھی دینے کی ضرور ہوتی ہے ہمارے ہمارے یہ تو ہو گیا تیلسیمیہ کی پری کوشن کے حوالے سے آپ نے جو سوال کیا دوسرا جو آپ نے ذکر کیا کہ ہمیں وہ مواقع نہیں ملے کہ ہم کسی طرح سے کمیونٹی ورک میں ہم لگ پاتے اب آنے جو جنریشن ہے جن کے ہاں کوئی اس طرح کمیونٹی سسٹم نہیں ہے یا اس طرح کے ویلفر اورگنیزیشن نہیں ہے جن کے ساتھ وہ کسی طرح سے اسوسییٹ ہو سکیں اور اس میں لگ کر کام کر سکیں تو میں آپ بتا دوں کہ ہیلپ تیلسیمیہ ویلفر ہیلپ انٹرنیشن ویلفر سینٹر جو ہے جس کا ایچ وی سوال اور رکھنا چاہ رہا تھا وہ تیلسیمیہ کے حوالے سے چھوٹا سا تیلسیمیہ تھا جیسے کہ میرا تیلسیمیہ کا میں نے ٹیس نہیں کیا تھا میری وائد کبھی نہیں وضع ہوا ایک اولاد ہے وہ بیٹا ہمارا پانچ سال کا ہونے والا تو اب کیا ہمیں یہ کروا لینا چاہیے یا جانے دے زندگی نہیں لگتے ہیں بلڈ ڈرائیوز ہوتی ہے جس میں ہم بلڈ ڈونیشن وغیرہ لیتے ہیں دونر سے تو آپ جب وہاں آئیں گے بلڈ دینے کے لیے تو جب آپ بلڈ دے دیں گے تو آپ نے بلڈ کو ریجسٹر کروا دیا اور ہم اس کی پھر ایک سکریننگ کرتے ہیں وہ سکریننگ ہوگی اس میں الیکٹرو فیروسس کا بھی ٹیسٹ ہو جاتا ہے الیکٹرو فیروسس ایک ٹیسٹ ہے جو تھالیسیمیا کی میجرمنٹ کے لیے ہوتا ہے وہ تھالیسیمیا چیک کیا جاتا ہے اس میں کہ یہ کیریئر ہے یا نہیں ہے تو وہ ٹیسٹ بھی ہو جائے گا اس کی ریپورٹ آپ کو مل جائے اس میں کوئی آپ کے چارجز نہیں لگیں گے اور اس سے پتہ چل جائے گا کہ آپ مائنر ہیں تو اس سے پتہ چل جائے گا بعض اوقات ہوتا ہے بندے کی فیزیل یا بندے کی لائف سائیکل ہے جو چل پڑتا ہے اور اس میں نظر آ جاتا ہے کہ آپ کی کوئی باڈی میں کوئی ڈس آرڈ نہیں ہے یا آپ کی جو ہے وہ جو آپ کی جو گروت کی جو پروپر ہونی چاہیے وہ نہیں ہے بہت ساروں کے خط چھوٹے رہ جاتے ہیں بہت ساروں کے چہرے کی فرمیشن پروپر نہیں ہوتی بہت ساروں کی باڈی بہت زیادہ ڈارک تو یہ تو ایک سوال نہیں ہے وہ بس کیونکہ آپ فیلڈ سے ہیں اور آپ لوگوں کا محسوس کر رہے ہیں تو میں وہ بتاتا ہوں جو میرے ساتھ ہوا تھا میں نے کچھ پروگرام دیکھ لیے تے بیفور مائی مائی رج تو یہ تہلی سیمی آگے تو میں اپنی والدہ کو کہا آگے امی ایسا کرتے ہیں کہ میں بھی کروالے تو ایک ٹیسٹ اور آپ لڑکی والوں کو بھی بولیں کہ وہ بھی کروالے تو امی ایک دم سے ہو گئی تم حجیب بات کر رہو یہ بات میں رکھوں گی وہ تو ایک لڑائی بن جائے گی اور یہ ہوگا وہ ہوگا اچھا میں نے تو پھر بھی چھپ کے مجھے یاد ہے میں کروال لیا تھا کوئی بلڈ ٹیسٹ لیکن وہ انہوں نے کہا کہ تھیلسیمیا کا والا والم میرے خالے نہیں ہو تو انہوں نے جنرل سی بی سی یا کچھ ایسے کر لیا تھا تو اس مید پر تھوڑی سی آپ بات کر لیں یہ ہمارے لوگوں ہم جاتے ہیں ہمارے ہوتے ہیں بہت سارے کالجز میں یونیورسٹیز میں تو یہ سوال بہت ساری فیمیل کی طرف سے آتا ہے اور وہ سٹوڈنٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اس بات پر کنونس ہوں یا ہمارے باباپ کیسے کنونس ہوں تو اب ہم نے اس پر یہ کہنا شروع کر دیا ہے اور یہ اچھا بھی ہے سپیشلی ہمارے اس معاشرے میں کہ ہم کہتے ہیں کہ چلیں آپ اپنے میل میمبر کا آپ ذرا کروالیں جو آپ رشتہ کرنے جا رہے ہیں آپ اپنا کروالیں اور آپ کو اپنے والدین کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے اپنا جا کر بلڈ ڈونیٹ کیا آپ نے کہہ دیا مجھے الیکٹو فورس اس بھی کروانا ہے اور تھیلسیمیا چیک کر لیں تو اس میں اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ تیہ کر لینا ہے کہ اب میں نے جہاں بھی رشتہ کرنا ہے تو میں نیشن ضرور رکھوں گا کہ بھئی میں چاہوں گا کہ آنے والی زندگی میں ہماری اولاد بھی صحت مند ہو ہم خود بھی دونوں میابی بھی صحت مند زندگی گزاریں اور آنے والی زندگی میں ہمیں ایسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو ہم یہ چھوٹا سا بلڈ کا ٹیسٹ کروانا چاہ رہے ہیں جس میں ہمیں پتہ چل جائے کہ کہیں کوئی ڈس آرڈر تو نہیں بلڈ میں تو یہ بڑے اچھے طریقے سے ان کو کنیس کر کے سمجھانا پڑتا ہے تو اب ہم یہ نہیں کہتے کہ بھئی دونوں میل اور فیمیل پہلے ٹیسٹ کروانے ہم کہتے ہیں کہ میل میمبرز کروانے اور اگر وہ مینر ہیں تو پھر اپنا جو رشتہ جہاں کرنے جا رہے ہیں ان سے ایک بڑے اچھے طریقے سے وہ ریکویسٹ کر لیں کہ بھئی وہ اگر ٹیسٹ کروانے تو یہ ہمارے آنے والے فیوچر کے لیے جو ہے وہ سود بند ہوگا اور ہم اچھی خوشگوار زندگی گزار پائیں گے اور کچھ ایسے اگزیمپل بھی دی جا سکتی ہیں تو یہ اس طرح سے ہم جب اویرنس کرتے ہیں تو بتاتے ہیں اصل میں جی میں لیکن اس میں پھر ایک بات کہوں گا اصل میں وہ مجھے یاد آگیا میرے دل کے یہ قریب اتنا اس لیے رہا یہ تیلی سیمیا کا سلسلہ کہ میرے ایک سٹوڈنٹ تھا پڑی اس نے مجھ سے اچھا وہ تیلی سیمک تھا تو اٹلی میں کہیں کوئی علاج ان کے والد کو ملا اچھا یعنی you can say super rich نا انڈسٹری وغیرہ ٹیکس وغیرہ تو وہ لے گا ان کو بیٹے کو لے گا کہ وہ کوئی نیا ایکسپیریمنٹ علاج تھا جس میں ان کی بیٹی بھی ساتھ گئی گی اور بیٹی کا بلنٹ لے گا اس کو کہتے ہیں بون میرو ٹرانسپلانٹیشن ہوتا ہے ڈی ایم ٹی کہلاتا ہے اس میں آپ کو فیملی میمبر سے جو ہے آپ کا بون کا جو میرو ہوتا ہے وہ ڈونیٹ کرنا ہوتا ہے اور وہ اس کو میچ کرنا ہوتا اور وہ فیملی میمبر ہی آپ کو میرو لے کر جو ہے وہ ان کی بونز میں جو ہے وہ ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے اور وہ بون میرو ٹرانسپلانٹیشن بھی جو ہے وہ بچوں کا ہو سکتا ہے وہ ایک سپیسیفک ایج ہے وہ لیمٹ تک ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ما شاء اللہ بڑے اچھے کیسز یہاں ہیں مگر آپ اس کی کسٹ کا جب سنیں گے تو آپ کہیں گے کہ واقعی یہ افورڈبل ہر کسی بس کی بات نہیں ہے کوئی چالیس سے پینتالیس لاکھ یا پچاس لاکھ کے خریب جو ہے اس کی کسٹ آتی ہے یہ اور اس کے بعد صرف آپریشن کروان لینا یا ٹرانسپلانٹیشن کروان لینا کافی نہیں ہوتا اس کے بعد دو سے دھائی سال تک اس کی ایکسٹرا کیر کرنی پڑتی ہے اس بچے کی اس کو پورا آئیسولیٹ کر کے جیسے آج کل ہم پینڈیمک میں آئیسولیٹ ہو کر رہ رہے ہیں نا اس طرح سے اس تھرسینیاں والے بچے کو پورے ایک سیپریٹ کمرے میں ائر کنڈیشن کمرے میں اس کو رکھنا پڑتا ہے نہ ڈسٹ آئے نہ دھول آئے نہ وہاں سے کوئی اس طرح کی دھوا آئے اس کمرے کو بلکل جو ہے سٹریلائز کر کے رکھنا ہوتا ہے یہ دو دھائی سال کا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے اس پروسیجر کے بعد اس بچی کی گروہ جب وہاں شروع ہوتی ہے تو وہ اپر اس کی ڈس آرڈر وہ ختم ہوتا ہے تو براہل یہ آپ نے کروایا پھر وہاں پانچ چھے مہینے سال بھر وہ لوگ رہے بھی لیکن پھر اس کا وہیں انتقال ہو گیا وہیں اس کی تدفین ہوئی اچھا حضرت میں اس میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی یعنی بلک ڈونیٹ کرنا چاہے یعنی اگر کسی کو تیلیسیمیا کا ٹیسٹ کروانا ہے تو میں کہہ ایٹس بیٹر کہ وہ آپ کی ارگنیزیشن کوئی بلک ڈونیٹ کر دے تو اس کی کوئی ڈیٹیل بتا دیں یا نام بتا دیں ہمارے جس طرح سے دیکھیں بہت ساری ارگنیزیشن اپنے بلک کیمپس کر رہی ہوتی ہیں تو ہم اپنی جو ہیلپ انٹرنیشنل ویلٹر کے تھروں جو ہم کروان رہے ہوتے ہیں اپنی کیمپین وہ ہم کوشک کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا مہینے بھر کا جو بلڈ ہمیں جو بچوں کو ہم نے ٹرانسویشن کرنا ہے اس کی ہم آرینجمنٹ کر لیں تو وہ ہمارے اس طرح کے کیمپ جو ہیں مہینے میں دو تین اس طرح ہو جاتے ہیں تو اب جو نیکسٹ ہمارا انشاءاللہ بلڈ ڈرائیو ہے اس کی میں دیٹ کسی طرح آپ کو میں بتاؤ دوں گا وہ آپ ضرور ہوتی ہے تو اس میں ہم اپنا پوست چلا دیتے ہیں بہت سارے ڈونرز آ جاتے ہیں ماشاءاللہ سے وہ اپنا بلڈ جو ہے گروپ وائز وہ دیکھا چلے جاتے ہیں تو انشاءاللہ اس پر میں آپ کو ضرور اپ ڈیٹ دکھوں گا میں وہ جو والنٹر والا جو آپ نے والنٹر والا جو پوائنٹ ہے نا اس پر میں آپ کو ایک اچھی خبر دے دوں بلکہ آپ کو یہ خوشی ہوگی کہ جو ہیلپ انٹرنیشنل ویلفر ٹرسٹ گینڈر میں اچھ وی پی کا ایک جو ڈیویزن ہے وہ پورا والنٹر کا پروگرام ہے اس والنٹر پروگرام میں آپ دیکھیں کہ کوئی ہزار کے قریب ہمارے پاس میل فی میل والنٹرز ہیں اور وہ سارے یونیورسٹری کالیجز کی طلبہ طلبات ہیں اور وہ لڑکی ہیں لڑکیں جو ہمارے جو ڈیفرنٹ ڈرائیوز ہو رہی ہوتی ہیں یا ابھی جو ہمارا الپ انٹرنیشنل ویلفر کے انڈر میں بھی جو پورے مہینے تک جو ہے لائیف کچن چلا بلکہ مہینے سے پہلے ہی جو لائیف کچن چلا تیار کھانا جو ہے وہ تین چار بستیوں میں اور روڈوں پر جو ہے جو تقسیم کیا جاتا تو اس میں یہ والنٹرز انوالو رہے ہیں اور ہمارے بہت سارے اس طرح کی جو بلڈ ڈرائیوز ہوتی ہیں یا ویڈنس سیشن ہوتے ہیں کالجز میں یونیورسٹیز میں اس میں یہ سارے والنٹرز ہوتے ہیں تو اب اس میں کہیں بھی کسی طرح سے بھی ہم کسی کمیونیٹی کا ہم ریفنس نہیں لیتے نہ کسی ارگنیزیشن کے ریفنس لیتے ہیں نہ ہم کسی خاندان کے بارے میں پوچھتے ہیں اینی بڈی کین بکم ایمبر 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 بن جاتا ہے اور پھر ہر سیشن میں یا جہاں جس جگہ ان کو آسانی ہو آنے میں وہ آ سکتے ہیں اور اس ویلفر پروجیکٹ حصہ بن سکتے ہیں اس اس کمیونٹی کے لیے یا پوری کمیونٹی کیونکہ ہیلپ انٹرنیشنل ویلفر جو ہے پورے پاکستان کے لیے کام کر رہی ہے اور جو بچے یہاں پر ریجسٹر ہیں وہ ہر کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں ہر کمیونٹی میں آپ جتنی یہاں زبانیں بولنے والے ہیں آپ دیکھیں گی کہ وہاں ان کے بچے ملیں گے اور وہ ما شاء اللہ سے مستفید ہو رہے ہیں تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے بچوں کو بلکل اس وولنٹیر وہ آنا چاہے تو بیجا جا سکتا ہے صحیح اچھا حمیر بھائی یہ جو میں جو سوال رکھنا چاہ رہا تھا میں اس کو دوبارہ ری فریم کرتا ہوں میرے ذہن میں تھا کہ یہ تو اب یونیورسیٹی کا سٹوڈنٹ آگیا نا یونیورسیٹی لیول پر ہے اور وہ وولنٹیر ورک کرنا چاہتا ویلنگ ہے تو وہ تو پانی اپنا رستہ نکال لیتا ہے لیکن یعنی کوئی ایسی چیز کہ ایک بچہ ہے وہ اس کو کچھ پتا ہی نہیں کسی چیز کے بارے میں اور he is now 12 years old 3 years تو اس کو ایکسپوڈر کیسے یعنی کوئی ایسی چیز ہے ایک جو خود ویلنگ ہے وہ تو رستہ نکال ہی لے گا اور ایک بندہ ہے جو جو ویلنگ ویلنگ نہیں ہے لیکن جیسے اب ہم نے تیلی سینیاں پر تھوڑی سی بات کی تو ایک ایکسپوڈر ہو گیا سو ہاو وی کن یعنی جو ہماری یہ نئی آنے والی جو نسل ہے ان کو ایکسپوڈر کیسے مل سکے گا یہ میں بس تھوڑا سا اس پر چاہوں گا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جہاں جہاں ہم سیشن کر رہے ہوتے نا اس میں ہم صرف سکول کاللج وغیرہ کو بھی سوری کاللج یونیورسٹی کو نہیں رکھ رہے ہیں ہم سکولز کو بھی اب انوالو کر رہے ہیں چونکہ اب نائٹ ٹینٹ کے سٹوڈنٹ جتنے بھی ہیں وہ بھی اب اس ایج میں آج سا ہم بلڈ ٹونس نہیں لیتے ایٹین یورز کے بعد ہی ان کی جو ہے بلڈ کے لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ آ کر ڈونیٹ کریں مگر جو آویڈنس کے جو سیشن ہوتے ہیں اس میں ہم صرف تقریریں نہیں کر رہے ہوتے ہیں اور صرف وہاں جا کر ہم اپنے پریزنٹیشن نہیں دے رہے ہوتے ہیں بلکہ ایک لائف جو ہے وہ ٹیٹر ہم وہاں پلے کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بہت سارے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں تو سکول کالیج یعنی کالیج یونیورسٹی کے ساتھ سکول والے بھی سیگمنٹ کو ہم لوگوں نے دیکھا ہے اور اس میں بھی ہم وہاں جا کر کچھ سکول میں اس طرح کے ٹیٹر کروا رہے ہیں اور اس میں پورا یہ کلیر میسج جا رہا ہوتا ہے کہ اس ٹیٹر کا جو میں آپ کو لب بتاؤں اس میں یہی ہے کہ دو جو ہے وہ لڑکے لڑکی جو ہے وہ ملتے ہیں اور ان کی آپ اس میں بات چیت ہوتی ہے اور ماباب سے بات کرتے ہیں رشتہ ہوتا ہے اور وہ لڑکی جو ہے وہ کہتی ہے کہ بھئی تم اپنا ٹیسٹ کروالو اس نے کہ یہ تو میرے لئے ممکنی نہیں میں کیوں آفٹروں کے پاس لے جا رہے ہیں کہ ٹیر فقر کے پاس لے جا رہے ہیں کہ اس کا علاج کرو یہ کرو وہ کرو تو پھر وہ ہوتا ہے کہ ان کو بچے کی جو حالت ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس کا ٹریٹمنٹ کر بھی نہیں پاتے وہ جو ان کی نیڈ ہوتی ہے وہ پوری نہیں کر پاتے اور اس کی وجہ سے وہ بچے کو کھو دیتے ہیں تو جس پر وہ پھر رونا دو نہ ہوتا ہے اور وہ میسیج کرنا ہوتے کہ دیکھیں یہ اس طرح کے زندگی سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور ایسی پہلی خوشی جو آپ کو بنتی ہے اپنی شادی کے بعد اپنی اولاد کی صورت میں اس سے اگر آپ دو بہن مطلب ہاتھ دو نہ ہے یا ایسی آپ نے خوشی کو غم میں بدل نہ تو آپ اس طرح کے اخدامات کریں ورنہ اس سے پہلے آپ پری کاشنری جو ہے وہ ضرور اپنا ٹیسٹ کروانے تو وہ ایک میسیج ہے بڑے اچھے طریقے سے تو اس طرح کے جو پرگرام ہوتے ہیں اسکول میں اس میں ہم ان کو واقعی ایک طرح سے موٹیویٹ کرتے ہیں اور بہت سارے بچے آتے ہیں میرے پاس جو ہمارے ہلپ ہیں وہ انڈر فیفٹین بھی ہیں کچھ بچے ایسے ہیں وہ آتے ہیں اور اپنا وہ کام کر رہ ہوتے ہیں تو یوں کیا جا سکتا ہے ہماری ڈسکنیکشن بیچ میں اتنی ہوئی ہے کہ ہم کمپنسائی کر سکتا رہے ہیں تو ایسے نہیں ون مور کوششن کہ جو تہلی سیمیا ہے کیا یہ جس آفٹر برث واضح ہو جاتا ہے یا کسی بچے کو تین سال چار سال بار آپ کو پتا چلے کہ بھائی اس کل تو آپ جب جو پہلا ٹیسٹ ہوتا ہے یا کسی طرح سے آج کل جو ڈاکٹرز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں پیڈز کے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو وہ اب جو اپنے جو ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں نا ان کے جو تین چار چیز ہوتا ہے ان کا یورین بغیرہ نہیں ہے تو ہمارے ہاں جیسے بلڈ ڈیس آڈر کے لیے بہت بڑا ادارہ ہے اس پہ کام ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب وہاں ہیں ڈاکٹر تائی شمشی جو نی بی ڈی میں ہوتے ہیں وہ وہاں پر اسی طرح کہ بہت سارے چھوٹے بچوں کا ہی ٹریٹمنٹ ہو رہا ہوتا ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک سال میں چھ مہین ہی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ٹیلیس ہے یا نہیں چار پانچ سال کا مطلب میں اپنے لئے سوال کر اگر میرا بیٹا جاتا بھی پانچ سال کا ہے اور اس کے سی بی سی وغیرہ یہ ہوئے ہیں تو اس طرح سے فورا آپ کو ڈاکٹر جو ہے نا وہ ایک علام جو ہے وہ بجا دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ یہ اس طرح کے سیچویشن ہے اور اگر نارمل گروتھ ہو رہی ہے ماشاء اللہ اور وہ ایج کے حساب سے اتنی ہی اس کی ہائٹ بھی بڑھ رہی ہے اور فزیک بھی ماشاء اللہ سے اسی طرح سے گرو کر رہی ہے تو اس میں کوئی آسی وری بات نہیں ہے اور میں یہ سمجھتا پرسنل فائنس کے بھی اور تہلی سیمی اور وولنٹی ورک سو دیت وز امیزن سیشن میرے خیال اگر میں ڈس کنیک نہ ہوتا تو شاید ہم ایک گھنٹے میں اس کو آپ جو بہت کیپسول ورژن میں چیز ہم تک پہنچائی اہ امید بھائی یا جنہوں نے آج انٹروڈکشن نہیں دیکھا شروع میں تو امید بھائی کو اللہ تعالی نے بہت ساری چیز عطا فرمائی سر حافظ بھی ہیں ماشاء اللہ سر ٹریننگ انڈسٹری میں بھی ہیں سر فائنس میں بھی ہیں سر جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں سن بھی رہے دیکھ بھی رہے سر اینڈنگ کلوزنگ نوڈ کلوزنگ نوڈ میں آج کے حوالے سے جو گلوبل پینڈیمک ہے اس میں ضرور کہوں گا کہ ہم اپنے ارگرد اپنے آس پاس میں ضرور ہم ان لوگوں کے خیال لکھیں یا ان لوگوں کے بارے میں سوچیں کہ جو بچارے کسی طرح سے جو ہے وہ اپنی زبان نہیں کھول سکتے ہیں یا اپنی پریشانی یا اپنی مصیبت کے بارے میں کسی سے بات نہیں کر سکتے ہیں تو ہم جا کر ان کے چہروں کو پڑھیں ہم جا کر کسی نہ کسی طریقے سے کوئی بھی کانٹیکٹ مل جائے ان کے دوست عباب مل جائے ان کے پڑوس ہی مل جائے ان کے جاننے والے کوئی مل جائے ہماری پڑوس میں اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جن سے ہم ڈائریکٹ بات کرتا اگر اچھا نہیں سمجھتا یا آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ شاید برا مان جائیں تو آپ کسی اور زیادہ کلوس کونٹیکٹ کو دیکھیں اور ان کے احوال پوچھیں اور کسی نہ کسی درجے میں جہاں ہو سکے ان کی الفاظ کے ذریعے یا کسی طرح سے مالی مدد کے ذریعے ان کی دیکھ بال کریں اور ان سے ضرور پوچھیں کہ اس وقت کس طرح سے اپنے گزر اوقات چل لئی ہے اور کسی نہ کسی درجے میں ضرور ان کی help کریں کہیں بھی ہو جائے آپ صرف اپنے دو الفاظ بھی اور میٹھے الفاظ سے آپ مل کر بات بھی کر لیں گے اور واقعی اگر وہ آپ کی الفاظ سنیں گے تو وہ متاثر ہوں گے ضرور اور وہ واقعی ایسا محسوس کریں گے کہ ہاں کوئی تو ہے جو مجھ سے پوچھ رہے میرے حال کے بارے میں کہ میں کس طرح سے اپنی زندگی گزار رہا ہوں کیونکہ ہر شخص جو ہے کسی نہ کسی طرح سے وہ کہیں نہ کہیں وہ مالی طور پر یا کچھ اور حالات کی وجہ سے جو ہے پریشان ہے تو اپنے لئے تو سب ہی جیتے ہیں جوہاں کسی بچے کو عید والے دن جا کر جو ہے پہلے جوڑا پہنایا اس کو نیا جوڑا پہنا کر عید کی خوشیہ ان میں بانٹی پھر جا کر عید کی نماز پڑھنے وہاں پہنچیں تو ہم کوشش کریں کہ بھئی ہم تھوڑا سے کم کھالیں مگر ہم اپنے درابط والے کے بارے میں اپنے پڑوسی تو یہ میرا آخری پیغام ہوگا باقی اور چیزیں تو ہیں اور اس گلوبل پینڈیمک سے ہمیں اللہ نجات دے اس کے لئے ہم خوب دعائیں کریں اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں ہم مجھ سمیت ہم سب جو ہے اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں اللہ سمائے کہ اللہ مخی جو ہم نے وہ غلطیاں کی ہیں جن کو ہم نے غلطیوں کو ہم نے غلطیاں بھی نہیں سمجھیں مطلب ان گناہوں کو بھی ہم نے کیا جو ہماری نظروں میں گناہ نہیں سمجھے گئے ہم نے ان کو گناہ بھی نہیں سمجھا تو یاللہ ہم تس سے معافی مانگتے ہیں ہم اعتراف کرتے ہیں ہم گناہ گار ہیں اور اور اس گناہ کی معافی کی بات جو ہم سے یاللہ جو گلوبل پینڈیمک ہے جو کرونا کی جو وبا ہے اللہ ہم سب کو اور پوری امت محمد ہیہ کو اس سے ہمیں بچایا اور اس کو رفع کریں پس یہ دعا کریں انشاءاللہ آنے والے وقت اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ سر بہت بہت شکریہ اور آپ کے پیشنس شکریہ بننا تو مجھے لگ رہا تھا کہ آپ ڈسکنیکٹ نہ ہو جاتے لیکن سر بہت بہت شکریہ انشاءاللہ آپ کی بہت بہت مہربانی بہت شکریہ اور انشاءاللہ ہم کیوچر میں بھی ملیں گے اور کوئی ایک اور اچھا سیشن دوبارہ کریں گے انشاءاللہ بہت شکریہ جزا کرنا خیر السلام واریکم ورحمت اللہ